موسیقی 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 مختلف طبی فوائد کے علاوہ اس جڑی بوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جلد کو جوان اور چمکدار بناتی چھے ہنزے کے لوگوں کی طویل عمری کا راز یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر بودوں پر مبنی قراب کے علاوہ محنت بھی انہیں صحت مند رکھنے میں کردار ادا کردی ان کی ثقافت میں ریٹائرمنٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہنزہ کے لوگ اپنی اچھی صحت کی بدولت پڑھاپے میں بھی متحرک رہتے ہیں وہ مسلسل چلتے پھرتے رہتے ہیں اور زندگی بھر بہت متحرک رہتے ہیں اس لیے جب وہ گوڑے ہو جاتے ہیں تو عموماً وہی طرز زندگی برقرار رکھتے ہیں ساتھ ہنزے کی خواتین کی صحت دیگر علاقوں کے مقابلوں میں کافی قابل رشک ہے یہاں پیسٹ سال کی عمر میں بھی خواتین بچے کو جنم دے سکتی ہنزہ میں ساتھ کی دہائی میں ماں بننا عام سمجھا جاتا ہے اور اس عمر میں بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں ہنزہ کی خواتین اسی سال کی عمر میں بھی اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آتی ہیں آٹھ ہنزے کے لوگ محنتی جفاکش اور ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں یہاں جسم کے ساتھ ذہنی صحت بھی قابل رشک ہے ہنزہ کے لوگوں کا کم از کم تین چوتھائی حصہ اور بنیادی طور پر تمام نسلیں پڑی لکھی ہیں جو ایک ایسے ملک میں حیران کن بات ہے جہاں کی پچپن فیصد عبادی پر لکھ نہیں سکتی اور لاکھوں لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں نووادی ہنزہ کو ایک ایسے ملک میں ایک ام کا نخلستان اسمجھا جاتا ہے جہاں جرائن کی شراب بہت زیادہ ہے لیکن نسبتاً غربت کے باوجود ہنزہ میں معمولی جرائن ہی بہت کم تھے اور گھر کے دروازے کا زیادہ ترہ کچھ حصہ کھلا رہتا ہے اور دور دراز پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ بہت مطمئن اور پرسکوم ماحول میں رہتے ہیں دس پاکستان کے دیگر علاقوں کے برقس ہنزہ کی خواتین اپنی سماجی زندگیوں میں کافی سرگرم دکھائی دیتی ہے بین الاقوامی سیاہوں اور خاندگی کی بلند شراب کی بدولت ہنزہ کے باشندے کافی کھلے ذہن اور ازاد خیالات کے مالک ہیں اور یہاں ہر کام میں خواتین پیش پیش نظر آدھیں موسیقی